اللہ 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 اسلام علیکم پیارے بچوں وَالَيْكُمْ اسْلَامُ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھیک شاماش پیارے بچوں آج میں آپ کو حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی کچھ نصیحتیں ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی آپ لوگ تیار ہیں؟ ہم شروع کریں؟ چلیں پیارے بچوں حضرت لقمان حضرت عیوب علیہ السلام کی ہمشیرہ یا ان کی پھپو کے پوتے تھے یہ بات کنفرم نہیں ہے یہ غالبن ہے یہاں پر اس کتاب میں لکھا گیا ہے غالبن حضرت لقمان کو اللہ تعالی نے دانائی سے نوازا تھا دانائی سے مراد عقل سے نوازا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اپنی زندگی یہ کہتے ہوئے بسر کریں کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے بہت نوازتا ہے نوازتا ہے مطلب اللہ تعالی اس کے شکر والی عادت سے خوش ہو کر اس کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے ایک دن جناب لکمان نے اپنے بیٹے کو بلائیا انہوں نے اسے کہا او میرے چھوٹے بیٹے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کو لائقی عبادت خیال نہ کرنا کیونکہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے جناب لکمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی وہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ بلکل بھی معاف نہیں کرتا جناب لکمان نے کہا میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر روشنی ڈالتا ہے وہ سرسوں کے بیچ کا چھوٹا سا دانہ ہی کیوں نہ ہو وہ چٹان نے پوشیدہ کچھ ہو یا جنت کی کوئی سوغات ہو یا زمین کی اللہ تبارک و تعالی عظیم تر ہے اور وہ سب جانتا ہے اس سے مراد ہے کہ پیارے بچو آپ مجھے بتاؤ آپ یہاں بیٹھے ہو کیا آپ کو پتا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے صدر بازار میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ کے ملک کے حصے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہم میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں کیونکہ ہم انسان ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ اس تمام کائنات کا مالک ہے اللہ کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ترکی میں کیا ہو رہا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے صدر میں کیا ہو رہا ہے جنت میں اس وقت کیا مناظر ہیں ایک چٹان کے نیچے کیا ہو رہا ہے ایک پتھر کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور سرسو کے بیچ کا کیا حال احوال ہے اس میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں پانی میں کیا ہو رہا ہے پانی کے جو مخلوق ہے اس مخلوق کے ساتھ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں جنگل میں کیا ہو رہے ہیں ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے کون جانتا ہے صرف ہمارا اللہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے ان سب کو بنایا ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے جناب لقمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میرے بیٹے باقائدگی سے نماز ادا کرنا پیارے بچوں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اللہ نے وہ عبادت مسلمانوں پہ دن میں پانچ مرتبہ فرض کی ہے مسلمانوں نے پانچ مرتبہ نماز پڑھ کے اللہ کی دیر ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے تو آپ باقائدگی سے نماز پڑھا کریں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کی کہ وہ انصاف کے لئے آواز بلند کرے اور برائی سے جان چھوڑائے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے کوئی برا سلوک کیا ہے اور جس انسان نے یہ برا سلوک کیا ہے وہ امیر ہے جس کے ساتھ یہ برا سلوک ہوا ہے وہ غریب ہے آپ کو پتہ ہے سچ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں سوچو گے کہ وہ تو امیر انسان ہے میں کیسے بول سکتا ہوں نہیں آپ نے سچ کے لئے آواز اٹھانی ہے آپ نے انصاف کے لئے آواز اٹھانی ہے آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈر سکتے ہو کوئی اگر غلط کام کر رہے تو پہلے تو آپ اس کو روکو گے کہ یہ غلط ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے اور غلط کاموں میں اور برائیوں میں بہت ساری برائیوں اور غلطیاں شامل ہوتی ہیں پیارے بچوں ضروری نہیں کہ اس طرح کی کوئی زیادتی یا غلط کام کسی اور انسان کے ساتھ ہو تو آپ نے آواز اٹھانی ہے ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو آپ نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہے جناب لقمان نے اپنی نصیحت جاری رکھی اور کہا تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر سبر کرو یہ ذمہ داری سب پر آئید ہوتی ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ سبر کریں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ اس پر سبر کریں مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ کے پاس اس کے لئے پیسے نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں یا آپ کے والدین نے آپ کو کہا ہے کہ سبر کریں ہم آپ کو اس وقت یہ چیز لے کر دیں گے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سبر کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے والدین کو تنگ کریں کہ نہیں ہم نے کہا تھا ہمیں یہ چیز ابھی چاہیے آپ یہ چیز ہمیں ابھی لے کر دو ایسا نہیں کرنا کیا یہ صحیح ہوگا کہ آپ اپنے والدین کو تنگ کریں گے اللہ کو سبر کرنے والے لوگ سبر کرنے والے بچے بہت پسند ہیں تو پیارے بچوں سبر کی عادت کو اپنائیے آپ اپنے والدین سے کسی چیز کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لا کر دیں آپ کے والدین کسی وجہ کی بنا پر آپ کو کہتے ہیں کہ انتظار کریں سبر کریں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے سبر کرنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں جناب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا لوگوں سے حکارت آمیز رویہ اختیار نہ کرو اس سے مراد اس سے مراد پیارے بچوں کہ آپ سے نیچے درجے کے جو لوگ ہیں نیچے درجے سے مراد یہ کہ آپ اچھا کھاتے ہو اچھا پہنتے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہوئی ہے بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں لیکن ان کے پاس کھانے کو اتنی چیزیں نہیں ان کے پاس پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ان کے پاس رہنے کو اچھا گھر نہیں ان کے پاس پاؤں میں پہننے کو اچھے چپل نہیں یہ فرق ہے اس فرق کی بنا پر آپ نے ان کے ساتھ حکارت آمیز رویہ اختیار نہیں کرنا آج کل بہت گرمی ہے اگر اس گرمی میں کوئی آپ کے گھر کے باہر سے گزر رہا ہے اور وہ آپ کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو بہت پیاس لگی ہے تو پیارے بچو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو پانی پلائیں آپ حکارت آمیز رویہ اختیار کر کہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں پلاؤں گا جاؤں یہاں سے یہ گناہ ہے یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے اس طرح ہماری زندگی میں روز مرا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے جو غریب ہوتے ہیں اور مدد ضروری نہیں کہ یہ پیسو کی مدد ہو کسی کو کوئی چیز نیچے گر گئی ہے آپ اس کو اٹھا کے دے دیں یہ مدد ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اس کی چیز گری ہے میں کیوں اٹھاؤں یہ تو اس کا کام ہے یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں پیارے بچو جی ہو میں نا میں میرے گھر سے جو غریب گزرتا ہے میں ان کو ایک باٹل پانی کی لیتی ہوں تو ایک بچہ میں چھوٹی تھی تو میں مارکیج گئی تھی تو وہاں پہ ایک بوڑا انکل تھا ان سے وہ سٹک گیر گئی تھی تو وہ ان کو نہیں اٹھا سکتے لیے کیونکہ ان کی کمر میں کوئی پرابرم تھا تو میں نے وہ ان کو اٹھا کر دے دی شاباش بہت اچھی بات ہے پیارے بچو جناب لوکمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا زمین پر مغرورانہ انداز سے نہ چلو یہ بہت 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 ضروری نصیحت ہے پیارے بچو آج کے زمانے میں مغرورانہ انداز سے چلنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے غرور کس کے لیے ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے غرور کس کے لیے ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے وہ غرور کر سکتا ہے اس نے یہ کائنات بنائی ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے یہ زمین بنائی ہے اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں نعمتیں پیدا کی ہیں پھل بنائے ہیں سبزیاں بنائی ہیں پانی بنائے ہیں ہوا بنائی ہیں یہ سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے وہ غرور کر سکتا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کچھ بنایا ہے ہم تو اللہ کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتے ہم لوگ ہم کس بات کا غرور کریں گے صرف اس بات کا کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے ہم نے اچھے جوتے پہن لیے ہم اچھی گاڑی میں سفر کرتے ہیں کیا ہمیں ان باتوں کا غرور کرنا چاہیے اللہ جب چاہے ہم سے وہ گاڑی چھین سکتا ہے اللہ جب چاہے ہم سے یہ اچھے کپڑے لے سکتا ہے اللہ جب چاہے ہم سے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس مانگ سکتا ہے اس وقت ہم کیا کریں گے پیارے بچوں اس لیے ہمیں ہر وقت ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جناب لکمان نے جو آخری نصیحت اپنے بیٹے سے کی وہ محضب رہنے سے متعلق تھی اپنی آواز کو دھیما رکھو لہجے کی تلخی گدھے سے مشابہ بنا دیتی ہے پیارے بچوں یہ وہ نصیحت ہے جو میں اپنے آس پاس موجود بچوں کو بار بار کرتی رہتی ہوں کہ آہستہ آواز میں بات کیجئے اپنی آوازوں کو دھیما رکھئے چیخ چلا کر بات نہ کیجئے کیونکہ یہ ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے تیز آواز میں بات کرنے والے یا گلہ پھاڑ کر ہسنے والے کو گدھے سے مشابہ دی جاتی ہے یعنی کہ وہ گدھے سے ریزمبلنس رکھتا ہے آپ سے بھی میری یہی نصیحت ہے پیارے بچوں کہ جب بھی آپ آپ اس میں بات کرتے ہیں کسی کو بھی اگر کبھی بھی کسی کی بھی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو اس کو سبر سے کام لینا چاہیے اور تیز آواز میں چیخ چلا کر بات نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ یہ یاد رکھئے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے پیارے بچوں جناب لکمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں اس لیے کی کہ ان کے آس پاس کے لوگ ان نصیحتوں پر عمل کریں یہ نصیحتیں آج ہمارے لیے اس کتاب میں اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھیں ان سے سبق حاصل کریں اور ان پر عمل کریں اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گے اور آپ مجھے ان کے جواب دیں گے کہ آپ تیار ہیں پہلا سوال کیا جناب لکمان نے اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کی نصیحت کی دوسرا سوال حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کوئی ایک نصیحت مجھے بتا دیں کہ آپ کبھی بھی مذہب نہ شکری نہ کریں اللہ نے آپ کو جو بھی دیا تو ان پر اس کی شکریت بلکل ہمیشہ نماز پڑھیں بلکل تیز ہماز سے بات نہ کریں شاباش شاباش میں امید کرتی ہوں پیارے بچوں کہ آج آپ نے جو نصیحتیں سنی ہیں آپ ان پر اپنی آئندہ زندگی میں عمل کریں گے انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو ایک دوسری کہانی سناؤں گے اللہ حافظ حافظ مجھے شاباش